السلام علیکم ایوریون کیسے ہم سب لوگ تو آج ہم کہیں بھی گھومنے پھرنے نہیں گئے تھے کیونکہ آج ہمارا ریسٹنگ دے تھا تو بائی دوئے آج ہمارا لاہور میں ہے ڈے فور تو میں نے سوچا کہ ہم گھر میں ہی میں اپنے کزن کے ساتھ کالٹی ٹائم سپینڈ کروں تو میرے کزن نے نا ون ڈالر شاپ سے یہ پلی ڈو یا ٹی لی تھی تو ہم نے سوچا کہ ہم اس سے ڈیفرنٹ اینیملز کریئٹ کریں تو میں آپ کو اپنی ویڈیو دکھاتی ہوں تو ابھی میرے پاس خالی فور کلرز اویلیبل ہیں کیونکہ جو اور اچھے اچھے کلرز تھے نا وہ میرے کزن نے راج کیا ہوئے اس کے اوپر تو لیکن میرے پاس یہ فور کلرز ہیں تو اس سے میں نے سوچا کہ میں پینگوین بناو لیکن دیکھو پراپل کلرز ہیں تو نہیں لیکن گزارا ہو جائے گا تو یہاں پر میں نے اس کا ہیڈ بنایا اور یہ میں اس کی باڈی بنا رہی ہوں باڈی کو میں نے سلائٹلی ذرا بڑا بنایا تھا لیکن جو ہیڈ تھا وہ میں نے چھوٹا بنایا تھا so in the meanwhile میں آپ لوگوں کو کچھ پینگوینز کے بارے میں انٹرسٹنگ فیکٹس بتا دیتی ہوں تو لیٹس سٹارٹ جو پینگوینز ہوتی ہیں نا ان کی ٹوٹل ایٹین سپیشیز ہوتی ہیں جو پینگوینز ہوتی ہیں نا ان کے پاس اصل میں نا تیتھ نہیں ہوتے پینگوینز خالی ساؤدرن ہمیسفیر میں فاؤنڈ کیا جاتے ہیں یعنی کہ آسان لبسوں میں تھنڈی علاقوں میں وہ جو پینگوینز ہوتے ہیں نا ان کو دو کیٹوگریز میں ڈیوائٹ کیا جاتا ہے دا ایمپرر پینگوین اور لیٹل پینگوین وہ جو لیٹل پینگوین ہوتا ہے نا ایٹ کین سٹے آلائیف آفٹو سکس یورز اور وہ جو ایمپرر پینگوین ہوتا ہے ایٹ کین سٹے آلائیف آفٹو سکس یورز ٹوٹی یورز اچھا تو میری بہن بیچ میں مجھے یہ سائنس سا بلو سا کلیر دیکھے چلی گئی تھی تو اس کے لیے ہم آئی کا سکلیرہ بنانے والی وہ سکلیرہ اصل میں وائٹ پارٹ ہوتا ہے آئی کا لیکن میرے پاس وائٹ پلیٹو تھی نہیں تو میں بلو سے بنا رہی ہوں جو سب سے بڑا پینگوین ہوتا ہے نا ایٹ کین سٹینڈ اپ ٹو فیٹ اور وہ جو سب سے چھوٹا والا جو پینگوین ہوتا ہے نا وہ خالی وان فیڈ ٹال ہوتا ہے ویسے تو سارے پینگوین کی سپیشیز ساؤدن ہمیسفیر میں رہتی ہیں لیکن دی آنی سپیشیز تو وزر تھی نورت واس دی گلیپیگوز پینگوینز کبھی کبھار جب پینگوینز پانی میں سویم کر رہے ہوتے تو زیادہ تر جو پانی کے اندر سی لائنز ہوتے ہیں وہ پینگوینز کو کھا لیتے ہیں اچھا وہ جو پینگوینز کا بیلی ہوتا ہے نا وہ زیادہ تر وائٹ پینگوینز سے بن رہی تھی پہلے دو دفعہ خراب چونچ بنی تھی لیکن بہت سٹرگل کے بعد بنی گئی تھی اس کے پینگوینز کے جو ہاتھ ہوتے ہیں وہ بلیک کی ہوتے ہیں نا لیکن میرے پاس بلیک کی شورٹج ہو گئی تھی تو اس کے لیے میں نے اور ان سے اس کے ہاتھ بنائے تھے ایک عجیب سے نام کا پینگوین ہوتا ہے وہ ہوتا ہے میکارونی پینگوین سب سے دیڈلیس پینگوین سپیشی اور دیڈلی پینگوین سپیشی ہوتی ہے لیکن دہ موسٹ پینگوین سپیشی ہوتی ہے دہ روائل پینگوین جنٹو پینگوین سپیشی وہ سب سے فاسٹ ہوتی ہے اور سب سے فاسٹ پانی کے اندر سویم کرتی ہے اچھا تو پینگوین کے بارے میں بہت زیادہ فیکٹس ہو گئے ہیں اور یہاں پر ہمارا پینگوین آلموست کمپلیٹ ہو چکے اور یہ ہمارا فائنل ریزولٹ ہے اور یہ مجھے بہت کیوٹ لگا I would rate it 4 out of 5 تو جو میری چھوٹی بہن ہے اس نے یہ چڑیا بنائی ہے it is not the best looking چڑیا in the world لیکن دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے بہت ایفرٹ کیے so it's nice میری بہن نے لاکر مجھے اور کلرز دے دیئے تھے اچھا تو پہلے میں نے سوچا تھا کہ میں اس وائٹ کلر سے ریبٹ بناوں گی لیکن میرا مائنڈ چینج ہو گیا تو میں نے سوچا کہ میں سنو مین بنانوں اچھا تو مجھے نا وائٹ پلیڈو کے لیے نا سب سے زیادہ دکھ ہوا تھا کیونکہ easily اس کا کلر خراب ہو جاتا ہے تو 1999 میں ریزیڈنس آف تی سٹیٹ آف مین نے سنو مین بنایا تھا اور انہوں نے دنیا کا سب سے بڑا سنو مین بنائے تھا which stands 122 feet top اور اس سنو مین کے آرمز کے لیے پورے پورے ٹریز یوز ہوئے تھے اس سنو مین کا نام بیتھل رکھا گیا تھا لیکن یہ ریکارڈ ٹوٹ چکا تھا کیونکہ ان فیوری ٹوٹی ٹوٹی کچھ ویری کمپیٹیٹیف لوگ فرم آسٹریہ نے ایک اور دہ ورلڈس لارج سنو مین بنائے تھا جو کہ 124 feet tall تھا which is 2 feet and 7 inches taller دن دہ بیتھل اس سنو مین کا نام ریسی رکھا گیا تھا لیکن جو دنیا کا سب سے سمالے سنو مین ہے وہ ہے 3 مائکرو میٹر سٹال جو کہ Todd Simpson نے اچیف کیا تھا on every 18 جنوری the world snowman day بنایا جاتا ہے لیکن march 20 کو the burning snowman day بنایا جاتا ہے burning snowman day اس لئے بنایا جاتا ہے کہ winter season چلا گیا اور اب the warmth of spring آنے والی ہے humans کافی سالوں سے snowman بنا رہے ہیں لیکن آج تک کسی نے perfect snowman نہیں بنایا اچھا Japan holds the Guinness world record for making the most snowmans in one hour انہوں نے 2036 snowmans بنایا تھے in 60 minutes اچھا تو یہاں پر ہمارا snowman اب complete ہو گیا ہے تو میرا snowman بہت ہیڈیوس لگ رہے ہے تو میں اس کو 2 out of 5 دوں گی اچھا تو یہاں پر میری بہین ہے اور میری ممہ نے مل کر lily flower بنایا تھا تو یہ lily flower اور اس کے نیچے یہ lily pad ہے اچھا تو انہوں نے اس کے ساتھ ایک سٹک پی بنائی تھی کہ اگر آپ کو lily pad کے ساتھ نہیں بنانا تو آپ اس ٹک کے ساتھ پی لگا دو تو مجھے بہت اچھا لگا میری بہین نے یہ lily pad چڑیا سے زیادہ بہتر بنایا ہے اچھا تو یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے جانے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور جانے سے پہلے نوٹفیکیشن بیل کو کلک کر دیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آجے گی اور آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ